بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید ورسلین وعلى آلیه واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوة حسنة صدقاللہ العظیم معزز سامعین استقبال ہے آپ تمام حضرات کا سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیشن نمبر دس میں آئیے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے کی حیات طیبہ اور مبارک زندگی کے بارے میں ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک پچیس سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام آپ تشریف لے گئے یہ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کے لیے دوسرا سفر تھا پہلا سفر بارہ سال کی عمر مبارک میں اور دوسرا سفر یہ پچیس سال کی عمر مبارک میں ہوا ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ ایک انتہائی قابل عزت معزز مالدار اور تاجر خاتون تھی مکہ کی تمام خواتین میں سب سے زیادہ عزت والی اور پاکیزگی والی خاتون تھی یہی وجہ ہے کہ آپ کو طاہرہ یعنی کہ پاک پاکیزہ کے لقب سے ملقب کیا جاتا تھا یاد کیا جاتا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی اور پارٹنرشپ کا جو ایک خاص طریقہ ہے جس کو عربی میں مضاربت کہا جاتا تھا یعنی کہ مال ایک کا اور محنت دوسرے کی یہ مضاربت کے طریقے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جس کو مال دیا کرتی تھی تو اس کا حصہ اس کا فیصد آپ مقرر فرما دیا کرتی تھی اور یہ طریقہ اسلام میں بلکل درست ہے چنانچہ ہونا یہ چاہیے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنا مال لگائیں اور جو غریب لوگ ہیں نچلا طبقہ جو سمجھا جا رہا ہوتا ہے تو ان کی محنت لگ جائے تاکہ مالداروں کا بھی کام ہو جائے اور غربہ فقرہ مساکین لوگوں کا بھی کام ہو جائے تو فقرہ کی غربہ کی محنت اور مالداروں کا مال دونوں مل کر جب رنگ لائے گا تو مالداروں کا بھی کام ہوگا اور فقرہ کا بھی کام ہوا تو حضرت خدیجہ حضرت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے پر مال دیا کرتی تھی اور ایک حصہ مقرر کر دیا کرتی تھی پورا قبیل قریش ہی تاجر پیشا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صداقت سچائی امانت بیانت آپ کے مکارم اخلاق وغیرہ خوبیوں کے علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کی غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں اور وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں تو اس سے بہتر عجرت آپ کو دیں گی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کش قبول فرمال اور ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ان کا مال لے کر ملک شام تشریف لے گئے جب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مال میں امانت داری دیانت داری بھی دیکھی اور برکت بھی دیکھی اور ایسی برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاری میں اخلاق اور بلند و بالا کردار اور بہترین انداز فکر صداقت سچائی امانت داری اور گویا کہ جتنے بھی اعصاف حمیدہ اور اخلاق علیہ فاضلہ ہو سکتے تھے ان سب کے بارے میں اپنے تجربات اپنے مشاہدات اور اپنا گویا سفر نامہ ان کے سامنے پیش کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بہت خوشی ہوئی اور آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ انہی سے نکاح کر لیا حالانکہ اس سے پہلے مکہ کے بڑے بڑے سردار اور رئیس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن حضرت خدیجہ نے کسی کا بھی پیغام قبول نہیں کیا اور کر بھی کیسے سکتی تھی در حقیقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تو گویا رب تبارک و تعالی نے منتخب فرما لیا تھا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ و سلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم ترین کردار نبھانے کے لیے تو حضرت خدیجہ نے اپنے دل کی بات اپنی سہیل نفیسہ بنت منبعہ سے کہی اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے بات چیت کی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے چچاؤں سے اس سلسلے میں بات چیت کی اور آپ کی اور آپ کے چچاؤں کی رضا مندی شامل حال ہو گئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یہاں سے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی شادی کی بات پکی ہو گئی نکاح کا خطبہ چچا ابو طالب نے دیا اور نکاح کے مہر میں بیس اونٹ دیے گئے اور ایک قول یہ ہے کہ پانچ سو درہم دیے گئے یہ نکاح ملک شام سے واپسی کے دو مہینے کے بعد ہوا اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ و سلم کے عمر مبارک پچیس سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر مبارک چالیس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب و حسب میں مال و دولت میں فراست میں دور اندیشی میں سوج بوج میں اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل ترین خاتوم تھی یہ پہلی خاتوم تھی جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے نکاح فرمایا اور ان کی وفات تک کسی بھی دوسری خاتوم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ و سلم نکاح نہیں فرمایا آقا جنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی جو اولاد ہوئیں جو صاحب زادے اور صاحب زادیاں ہوئیں تو وہ کل ساتھ ہیں جن میں سے تین بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں ان سات میں سے ایک حضرت ابراہیم کے علاوہ باقی چھے وہ سب کے سب خدیجہ تل کبرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہیں حضرت ابراہیم حضور کے صاحب زادے وہ حضرت ماریہ قوتیہ کے بطن سے ہیں ان کے علاوہ باقی چھے یعنی دو بیٹے اور چار بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ہوئی سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم کی قنیت اب القاسم ہوئی ہیں یہ اور بات ہے کہ حضور میں جنت کی بشارت اور جہنم سے نظارت جہنم سے دھمکی تقسیم کرنے کے معنی بھی پائے جا رہے تو برحال آپ کی سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے انہی کے نام پر آپ کی قنیت اب القاسم ہوئی اس کے بعد پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ پھر حضرت رقیہ پھر ام قلصوم رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے عبداللہ طیب اور طاہر دونوں کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے ہاں بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا مسلمان ہوئی اور ہجرت کے شرف سے مشرف بھی ہوئی لیکن بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ سب کا انتقال آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فیبہ میں ہی ہو گیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چھ مہینے کے بعد ہوئی ہے پھر یہ سلسلہ آپ کا چلتا رہا اس کے بعد اہم ترین واقعہ اس وقت رونما ہوا جبکہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی عمر مبارک پینتیس سال تھرٹی فائی ائر اس وقت میں اہم ترین جو واقعہ رونما ہوا وہ قابط اللہ کی تعمیر کا تھا اور حجر اسود کو قابط اللہ میں لگانے کا واقعہ تھا چنانچہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے عمر مبارک کا پینتیس وہا سال تھا اور قریش نے یہ چاہا کہ قابط اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے اس لیے کہ قابط اللہ صرف اور صرف قد سے قد آدم سے انسانی قد سے کچھ ہی اوچی چہار دیواری کی شکل میں تھا تو اوچائی بھی بہت زیادہ نہیں تھی اور حضرت اسماعیل علیہ صلی اللہ کے زمانے سے ہی قابہ کی بلندی نو ہاتھ تھی اور قابط اللہ پر چھت نہیں تھی اور اسی وقت میں چھت نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چور نے چوری کر لی تھی قابط اللہ کے اندر خزانہ رکھا ہوا تھا چھت نہیں تھی دیوارے بہت زیادہ اونچی نہیں تھی تو چور اندر گیا اور خزانہ اندر سے چورا لے گئے نیز اسی کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ چونکہ قابط اللہ کی تعمیر پر تقریبا تین ساڑھے تین ہزار سال بیٹ چکے تھے جس کی وجہ سے قابط اللہ کی دیواریں پھٹ گئی تھی عمارت کافی خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور ادھر اسی سال ایک زوردار سیلا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی جانب تھا جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے دھا سکتا تھا گر سکتا تھا اس لئے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ اور مقام برقرار رکھتے ہوئے نئے سرے سے تعمیر کر لی جائے اس سلسلے میں قریش نے بہت ہی اچھا ایک متفقہ فیصلہ یہ لیا کہ کعبت اللہ کی تعمیر میں کسی بھی انسان کا کوئی حرام آمدنی کا پیسہ استعمال نہیں کیا جائے کسی بھی طریقے سے کمایا ہوا چاہے وہ سود کا ہو چاہے وہ جوے کا ہو چاہے وہ زنا کاری کا ہو رشوت کا ہو غصب کا ہو کسی بھی طریقے سے اگر حرام آمدنی کا پیسہ حاصل کیا ہوا ہے تو اس پیسے کو قابط اللہ کی تعمیر میں استعمال نہیں کریں گے صرف اور صرف حلال آمدنی سے قابط اللہ کی تعمیر کریں گے نئی تعمیر کرنا ہے تو پرانی عمارت کو دھانا ضروری تھا لیکن کسی بھی انسان نے قابط اللہ کی عمارت کو دھانے کی جرعت نہیں ہو رہی بلآخر یہ ہوا کہ ولید بن مغیرہ اس نے حمد کر کے قابط اللہ کو دھانے کی ابتدا کی اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ رات بھر انتظار کرو اگر ولید بن مغیرہ پر کوئی آفت نہیں آتی ہے کوئی عذاب نہیں آتا ہے تو پھر ہم بھی صبح میں ولید کا ساتھ دیں گے ورنہ ہم رک جائیں گے چنانچہ ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی تھی لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کسی طرح کی کوئی آفت نہیں آئی تو باقی لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دینا شروع کر دی اور جب یہ قابط اللہ کو منحدم کرتے ہوئے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ صلی اللہ و السلام کی جو بنیادیں تھی جو قواعد ابراہیم تھی جس کا تذکرہ رب تبارک و تعالی نے پہلے پارے میں وہاں تک پہنچے تو آگے بھی جب کھودنے کا کام منحدم کرنے کا کام شروع رکھا تو اس پر حتم عدریس کاندل کی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک قریشی نے بنیاد ابراہیم پر پھاورا چلایا تو یقا یق پورے مکہ میں ایک سخت دھماکہ ظاہر ہوا جس کی وجہ سے آگے کھودنے سے رک گئے اور انہی بنیادوں پر جو حیث ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بنیادیں تھی اسی پر تعمیر شروع فرما دی تو بہرحال اس طریقے سے تعمیر کرتے رہے ہر ہر قبیلے کا چندہ الگ تھا اور ہر ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے چندے کے الگ الگ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تعمیر شروع ہوئی باقوم نامی ایک رومی معمار تھا اس کی نگرانی میں کام چل رہا تھا جب یہ تعمیر کا کام حجر اسود کی اوچائی تک پہنچ گیا تو اب آپس میں یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف اور امتیاز کیسے حاصل ہو یہ جھگڑا چار پانچ دن تک جاری رہا اور اتنی شدت اختیار کر گیا کہ ایسا لگتا تھا کہ شاید حرم کی سرزمین میں سخت خون خرابہ ہو جائے لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہ فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ ایک کام کرو کہ کل صبح مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے کا حکم ہم مان لیں لوگوں کو یہ مشورہ پسند آیا اللہ رب العزت کی بڑی عجیب مشیت کہ اگلی صبح کو سب سے پہلے حرم میں آنے والے اگر کوئی تھے تو وہ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے لوگوں نے جیسے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ هذا محمد الامین رضی نا هو هذا محمد الامین کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ حکم بنانے پر راضی ہیں یہ تو محمد امین ہیں ہم ان سے راضی ہیں پھر آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ کو معاملے کی تفصیلات بتلائی تو آپ نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ اس سے بہتر فیصلہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا چنانچہ آپ نے ایک چادر منگوائی درمیان میں حجر اسود رکھا اس چادر کے درمیان میں اور جتنے بھی قبائل تھے ان سب قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا ایک ایک کونہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں انہوں نے ایسا ہی کیا جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آقا جنام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا یہ انتہائی معکول فیصلہ تھا اور اس پر پوری قوم راضی ہو گئی ادھر قریش کے پاس حلال مال کی کمی پڑ گئی اس لئے انہوں نے شمال کی جانب سے کعبہ کی لمبائی تقریبا چھے ہاتھ کم کر دی یہی ٹکڑا حجر اور حقیم کہلاتا ہے اس دفعہ قریش نے کعبہ کا دروازہ زمین سے اچھا خاصہ اونچہ کر دیا تاکہ اس میں وہی انسان داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں جب دیواریں پندرہ ہاتھ اونچی ہو گئی تو اندر چھے ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت بھی ڈال دی گئی معلوم ہوا کہ کعبہ کے اندر چھے ستون ہیں اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب قریب چوکور کیسی شکل کا ہو گئی اب خانہ کعبہ کیسا ہے مختصرا سمجھ لیں خانہ کعبہ کی اونچائی بلندی پندرہ میٹر حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں دس دس میٹر ہیں اور حجر اسود مطاف کی زمین سے ڈیڑھ میٹر کی بلندی پر ہے اونچائی پر دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی مشرق اور مغرب والی دیواریں وہ بارہ بارہ میٹر گئے دروازہ زمین سے دو میٹر بلند ہے یہ ہے کعبت اللہ سے متعلق تفصیلات اور درمیان میں جو پیش آنے والا واقعہ تھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا بہترین حل فرمایا اور اسی درمیان اس سے پہلے حضرت خدیدت القبرہ رضی اللہ عنہ سے آقا جناب محمد رسول اللہ کی شادی کا معاملہ پیش آیا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آقا جناب محمد رسول اللہ کی صیرت طیبہ کے مطابق اپنے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب